بٹی صاحب یور ٹیک مطلعہ ترین الیکشن کو کہا آپ نے پہلی بات تو یہ ہے بھائی جان کہ سچ تو یہ ہے جوید عاشمی صاحب کی ایک کتاب ہے انہوں نے اپنی جیل کی ڈائریوں پہ یا جیل کی روداد لکھی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کیسر شیخ جو چنیوٹ کا ایمن نے تھا وہ مجھے میری مدد کرتا تھا اور میری ہیلپ کرتا تھا مجھے وسائل پہنچاتا تھا کھانا پینا دوائی دارو ملاقات تو نواز شیف صاحب شباز شیف صاحب اور اللہ بخش کلسوم نواز صاحبہ یہ تینوں نے ان کو وہاں بلایا لندن میں اور کہا کہ ہمارے مقابلے میں لیڈر پیدا کر رہے ہو اس نے کہا جی وہ تو آپ کی پارٹی کا صدر اور آپ کے لیے جیل لے اور مارے کھا رہا ہے اور انہوں نے کہا بند کرو میرے ہمارے مقابلے میں لیڈر اس کی مدد کرنا بند کریں کیسر شیخ نے کہتے ہیں جوید عاشمی صاحب کہ مجھے آکے کہا کہ بھائی جان آج کے بعد میں اتنا زیادہ کھل کے نہیں آپ کی مدد کر سکتا اور جوید عاشمی صاحب کی کتاب پڑھنے لائک ہے کہ اس میں ہم محمد نواز شیف کے لیے جو پتلی گلی سے نکل کے جدہ چلے گئے تھے مارے کھائیں جیلیں اور برین ہیمرج اور آج ان کا کیا حال ہو گیا صحت کا دوسری بات قابل اطرام اللہ مغفرت کرے بکشش فرمائے بہت اچھے انسان تھے اور ہم سے محبت کرتے تھے مشاہد اللہ خان صاحب انہوں نے کیا کہا تھا ان کی پارٹی کے کہنے پہ کہا تھا کہ دھرنوں کے پیچھے کوئی ہے واپس نہیں آنے دیا وہیں سے استیفہ لے لیا جب نواز شیف صاحب کو خود قربانی دینے کی چاہیے تھی اس وقت ان سے قربانی لے لی اور پھر بعد میں وہی باتیں کی جو مشاہد اللہ صاحب نے کی تھی وہ انٹرویو میں تیسری بات جب ڈان لیکس آئی تارک فاطمی اور پرویز رشید کو قربان کر دیا اور پھر آپ بچ گئے لیکن پھر کہا وہی باتیں کی جو تارک فاطمی اور پرویز رشید کر رہے تھے اب آجائیے اس متنازع ترین الیکشن کیوں کہہ رہے ہیں آپ بھائی جان میں نے یہ بلکل نہیں کہا کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کوئی آئیڈیل انتخابات تھے یا میں نے بلکل نہیں کہا کہ ساکر نصار صاحب کو پورے دنیا کا چیف جسس لگا دو وہ اتنی عالی کارکردگی والے تھے اور اگر آپ آٹی ایس کی بات کرتے ہیں تو پچھلے ڈیڑھ دو سال میں ابھی چلو ڈیڑھ دو سال تھوڑے یہ نگران حکومتوں سے کہا نگران حکومتوں کا آٹی ایس بیٹھ چکا ہے پنجاب حکومت کا آٹی ایس بیٹھ چکا ہے عدلیہ کا آٹی ایس بیٹھ چکا ہے نیب کا آٹی ایس بیٹھ چکا ہے ایف آئی اے کا آٹی ایس بیٹھ چکا ہے سر مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے افرانس بھائی نے سارا ٹائم لے لیا آج اور مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے آپ نے مترازہ ترین الیکشن پہ آپ کی اپنی رائے ہے